بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں عمران ملک آپ کو رائس مارکن میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں اس ویڈیو میں ہم ان اندازوں پر بات کریں گے جو چاول کے متعلق لگائے جا سکتے ہیں اور جن کی بنا پر ہم لوگ سودے کر سکتے ہیں اور جن کی بنا پر ہم کوئی آپس میں ایک دوسرے کو یا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے توڑے لگیں گے جیسے ہم لوگ کوئی اگر ہم چاول تیار کریں تو ہمیں باردانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم مونجی سے یہ اندازہ لگا لیں گے کہ اتنی بوری یہاں پہ ہمیں باردانا چاہیے صرف میں ایک بات آپ لوگ کو یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ بالکل کلیر کر لیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ پیچھے پر جو دو ویڈیوز ہم نے مونجی نکالنے اور اس کا ریٹ نکالنے پہ ہم نے بنائی ہے یہ ان دونوں سے زیادہ ہے میں کیونکہ اس میں ہم اندازوں پہ بہت سالا کام کرتے ہیں چاول میں اصل میں جو اندازے ہی ہوتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں ان کو یہ اندازے کافی مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کے سالہ سال کا تجربہ ہوتا ہے تو میں آپ کو ان اندازوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا اور ایک اور چیز مجھے ایک دوست ملتان سے ہے اکبر صاحب انہوں نے بتایا کہ آواز کی کوالیٹی تھوڑی سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو اس دفعہ میں آواز کی کوالیٹی کچھ بہتر کروں آپ لوگوں نے یہ بھی مجھے یہ بھی نوٹ کرنا ہے اور مجھے آپ نے وٹس ایپ پہ بتانا ہے کہ آواز کی کوالیٹی پہلے سے بہتر ہے دوستو پہلا اندازہ جو آپ لگا سکتے ہیں پہلا اندازہ جو ہم لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے پیڈی خریدی ہے اور چاول کا ریٹ اگر کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے تو آپ کس طرح سے اسے پتائیں گے کہ چاول کا کیا ریٹ آپ کو دے سکتے ہیں تو اس کے لئے بزرگوں نے ایک کلپلیشن تیار کی ہوئی ہے کہ آپ جس ریٹ پہ پیڈی لے رہے ہیں جس ریٹ پہ آپ موج ہی لے رہے ہیں اس کو آپ ایک اشاریہ آٹھ سے ضرب دیں تو یہ کافی زیادہ اچھی مقدار جو ہے وہ پیڈی کے آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ جس بھی ریٹ پہ پیڈی خرید رہے ہیں اس کو ایک شاریہ آٹھ سے ضرب دیں اگر آپ ایک ازار میں خرید دیں ہیں تو اس کو ایک شریعہ آٹھ سے ضرب دیں اٹھانہ سو روپے میں چاول پڑھیں گے اگر آپ دو ہزار میں خرید دیں تو اس کو ایک شریعہ آٹھ سے ضرب دیں یہ جیسے ہم نے کیا ہے کہ دو ہزار روپے میں ہم نے پیڈی خرید دی ہے چالیس کلو اس کا ہم نے ایک شریعہ آٹھ سے ضرب دیا تو یہ چھتیس سو روپے من ہمیں چاول پڑھیں گے یہ بات کلیر کر لیں یہ ایک انتازہ ہے جو کہ چاول کی فیلڈ میں اقصر لگایا جاتا ہے کہ آپ نے پیڈی خرید لی آپ کو بندہ آپ سے کہتا ہے یار چاول مجھے کتنے کے بیچیں گے تو آپ اس کو ایک شر یا آٹھ سر ضرب دیں جو قیمت آئے گی آپ چاول اسے اس سٹیٹ میں بیش سکتے ہیں اگر آپ کی پیداور کم بھی نکلی ہے تو پھر بھی آپ اسے بیش سکتے ہیں کیونکہ یہ اندازے سے تھوڑا سا اوپر آپ اسے ریٹ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ایک ایسیمپل یہ تھی میں نے لاسٹ ویڈیو کا اپلوڈ کی تھی جس میں ہم رائس فرم فوٹی کےجی پیڈی نکالتے ہیں یہ ویڈیو یوٹیو پہ آپ کو مل بھی جائے گی رائس فرم فوٹی کےجی پیڈی تو اس میں ہم لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ جو ہم نے ریٹ کلپلیٹ کیا تھا ریٹ اینڈ پہ بنانے کے بعد ہمارے پاس آیا سا تیتی سو باسٹھ اشاریہ پانچ چالیس کلو کا اس میں ہم نے دوزار میں موجی پرچیز کی تھی دوزار ہم نے پرچیز ریٹ لیا تھا اور جب ہم نے وہ ریٹ اینڈ پہ نکالا تھا ساری کلپلیٹ کے بعد وہ ویڈیو جا کے مکمل بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیو پہ کہ اینڈ پہ ریٹ ہم نے پڑا تھا تیتی سو باسٹھ اپلے سارے خرچے ڈال کے ریکووریز ہم نکال کے تو ہم نے اینڈ پہ جو ریٹ نکالا تھا مان کا وہ تھا تیتی سو باسٹھ اشاریہ پانچ چالیس کلو لیکن یہاں پہ دیکھیں تقریباً دو سو سے زیادہ کا فرق ہے تو اس لیے یہ بہت محتاط اندازے سے فارمولہ بنایا گیا ہے کہ آپ اس کو جس بھی ریٹ پہ آپ موجی خریدتے ہیں اس کو آپ ضرب دیں ایک شریعات سے وہ ایک ایسا محتاط ریٹ نکلے گا آپ کسی کو بھی کہہ دیں یار اتنے میں میں تمہیں چاول دے دوں گا تو بالکل بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرور نہیں کیونکہ اس سے کم ہی آپ کو چاول پڑیں گے دوستو پہلا تصدیق شدہ اندازہ جو چاول میں لگایا جا سکتا ہے وہ ہے کہ جس ریٹ پہ آپ نے پیڈی لی ہے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے جا آپ نے پیڈی آج خریدی ہے کوئی بندہ ادھر ہی کھڑے آپ سے کہتا ہے یار مجھے چاول کتنے میں دھو گے تو آپ اس کو ایک شریعات سے ضرب دیں اور اس کو بتائیں یار اتنے میں میں چاول دے دوں گا تو بالکل بھی آپ بے فکر ہو جائیں اگر آپ نے بہت زیادہ کوئی بیچ میں بہت زیادہ خرابی نہیں ہوئی تو آپ کو بالکل وہ ریڈ بارے میں ہوگا اور آپ اسے اس ریڈ پہ چاول بڑی احسانی سے دے سکتے ہیں دوستو دوسرا اندازہ جو آپ چاول کی فیلڈ میں لگا سکتے ہیں چاول کے کاروبار میں جب دوسرا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بھی بڑی سنیسنا ہی بات ہے اور بڑی پکی بات ہے کہ جس ریڈ پہ پیڈی فروخت ہو رہی ہو جو ٹوٹا ہوتا ہے وہ بھی اسی ریڈ پہ ہی ہمیں پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی اگر آپ پیڈی اٹھائیسو روپے میں لیتے ہیں تو جو ٹوٹا ہے وہ بھی آپ کو اٹھائیسو روپے کا ہی ملے گا یا ٹوٹے کا جو ریڈ نکلنا چاہیے وہ ٹھائیسو جس ریڈ پہ اس چیز کی مونجی فروخت ہو رہی ہوتی ہے جو ٹوٹا ہے وہ بھی اسی ریڈ پہ مارکٹ میں موجود ہوتا ہے اس میں دو فیکٹرز ہیں جو اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ایک تو موجی گلی ہے یا سکھی عموما جو موجی جب سیزن کی شروع میں آتی ہے تو وہ گلی ہوتی ہے جب بعد میں اگر آپ خریدتے ہیں تو وہ سکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا موشل لیول کافی کم ہوتا ہے تو یہ ایک فرق کر سکتی ہے دوسرے نمبر پہ ٹوٹے میں تیزی ہے یا ٹوٹے میں مندی ہے اگر ٹوٹے کے خریدار زیادہ ہیں تو ریڈ زیادہ ہوگا اگر ٹوٹے پرکٹ میں سیل ہوتا ہے یہ ایک اندازہ ہے جو چاول کی فیلڈ میں بڑا عام لگایا جاتا ہے اب کسی پرانے بندے سے پوچھیں کہ ٹوٹے کا کیا ریٹ آپ دیں گے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جس ریٹ پہ پیڈی آپ نے خریدی ہے لیٹس پوز اٹھائیس اٹھائیسو روپے میں آپ نے پیڈی خریدیا تو ٹوٹا اٹھائیسو روپے من ہی ہوگا اگر پیڈی آپ نے اٹھائیسو روپے من خریدیا تو ٹوٹا بھی اٹھائیسو روپے من چاولوں کے اندر چاولوں کے کاروبار کے اندر چاولوں کی فیلڈ میں جو تیسری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اندازہ جو تیسرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر کے اندازہ سے اس کا کافی لنک ہے پہلے نمبر کے اندازہ تھا کہ آپ نے ریٹ کتنا دینا ہے چالیس کلو کا اگر آپ مجھے خرید دیں دوسرا ہے کہ آپ کو چاول کتنے لگیں گے اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ چاول کتنے مجھے سیل کرو گے تو اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس کا اندازہ بڑا سان ہے آپ کیا کریں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے چالیس کلو میں سے جو چاول نکلتے ہیں چالیس کلو مونجی میں سے جو چاول نکلتے ہیں وہ چاول بیس سے لے کر تئیس کلو تک ہوتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں پچاس سے لے کر پچپن کلو تک پچاس سے پچپن پرسنڈ تک ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے سو کلو پیڈی تھی آپ کے پاس اس میں سے پچاس سے پچپن فیصد چاول اس کے نکلیں گے یا اگر چالیس کلو کا حساب لگے ہیں تو چالیس کلو پیڈی میں سے بیس سے تئیس کلو چاول نکلتے ہیں تو آپ اسے بڑے آرام کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو چاول کتنے نکلیں گے ہم نے ایک ویڈیو ایس پر کمپلیٹ بنائی تھی جس میں ہم نے چاول کی رائے یا چاول کی اس کے لیری تھی اور یہ میں اقزمی بھی آپ دکھاتا ہو یہ اقزمی پل ہیں اگر اپ وہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے جس میں میں نے بتایا کہ اگر آپ چالیس کلو چاول لیتے ہیں تو کتنے چالیس کلو موجی حالی اگر آپ نے خریدی ہے تو اس میں سے کتنے چاول نکلیں گے تو وہ ویڈیو کمپلیٹ اگر آپ دیکھیں تو مکمل ویڈیو میں آپ کو میں بڑے سادہ سے الفاظ میں بتاتا ہوں ایک ہزار بوری ہے اگر پینسٹھ کلو کی اس میں سے تین سو اٹھتیس بوری سو کلو والی چاول نکلیں گے تو اگر ہم اس کو اس کی پرسنٹ نہیں نکالنے اس کا فیصل نکالنے تو یہ تیتیس سو تیتیس ہزار آٹھ سو ہمارے باست چاول نکلے ہیں کلو اور پینسٹھ ہزار کلو ہمارے باست موجی تھی جب ہم نے اس کو کلیویٹ کیا تو یہ باون پرسنٹ بانتا ہے یعنی اس ویڈیو میں جو ہم نے اس سے پہلے بنا کے اپلوڈ کیا ہے جو آپ لوگ دیکھ سکے ہیں اس میں باون فیصل چاول ہمارے نکلے ہیں جو کہ اگزیکٹ ہمارے اسی سکیل پہ اسی مقدار پہ پورے اترتے ہیں کہ وہ بیس سے تیس کلو کے درمیان ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ پچاس سے لے کر پچپن کے درمیان ہے تو یہ بہت کم فرق رہ جاتا ہے یعنی آپ نے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میں موجی آئی لے رہا ہوں تو اتنی موجی ہیں میرے پاس تو اس میں سے اتنے چاول مجھے نکلیں گے پچاس سے پچپن فیصل بلکل تھوڑی سی بوریوں کا فرق رہ جاتا ہے لیکن جس بندے کو آپ بتائیں گے اس کو یہ اندازہ لگا ہے کہ یہ کاروباری بند ہے اور اس نے کافی اصحا اس کاروبار میں لگایا ہے اور اس کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ اگر آج میں موجی کی ڈھیری لے رہا ہوں آج میں ہزار بوری اگر موجی لیتا ہوں تو کتنے میں مجھے چاول پڑھیں گے اور اس کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ ہزار بوری اگر میں موجی لے رہا ہوں تو اس میں سے مجھے کتنے چاول نکلیں گے تو دوستہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ویڈیو ہماری پشلی والی جو ویڈیو دونوں جو ہم نے کلپلیشنز کی تھی ان سے زیادہ اہم ہے لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو چاول ہے وہ اپنے پورے اندازہ کے مطابق اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نے پوری صحیح کلپلیشن کرنی ہے صرف اندازہ میں نہیں رہنا لیکن اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی جلدی ہے آپ یہ اندازہ مستند اندازہ ہیں جو مارکن میں پہلے سے چاہ رہے ہیں اور لوگ اس کے حساب سے بھی کام کرتے ہیں تو آپ یہ اندازوں کے مطابق بھی کام کر سکتے ہیں دوستو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بیجیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا کام امانداری سے کریں اس کے علاوہ بھی بہت سے اندازہ ہیں جو چاول میں ہم لوگ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی اندازہ یا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کومنٹ میں لکھیں میں ان کے آپ کو جوابات دوں گا ہم جتنے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں چاول کی پیداوار سے لے کر چاول کی پہچان سے لے کر چاول کی فروغ تک ایکسپورٹ تک وہ سارے ہم بتائیں گے اگر آپ کا کوئی بھی کسٹن ہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی آتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں تو آپ وہ مجھے کومنٹ میں لکھیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اس کے علاوہ آپ مجھے وٹس اپ بھی کر سکتے ہیں میرا وٹس اپ نمبر بھی آپ کو نظر آ جائے گا یہ بلکہ اس پہ میرا وٹس اپ نمبر لکھا ہوا ہے آپ یہاں پہ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں اور میں آپ کے اس وٹس اپ کا بھی جواب دوں گا تو دوستو دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا علم دوسروں تک پوچھیں تاکہ آپ کے لئے آخرت کا سنمایہ بھی کٹھا ہو سکتے ہیں